واقعہ میراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہو لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر آیا واقعہ میراج اعلان ربوت کے دسمے سال اور مدینہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہ رجب کی ستائشوی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو آج کی رات میری تصمی بیان مب کرو میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ دو اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے الہدہ کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقوف کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے رزمان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزق کو تعلہ لگا دے خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سخت بستہ کھڑی ہو جائیں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات شب محراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محراج کا واقعہ کب اور کیسے پیش آئے چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے ساتھ ستر ہزار فرشتے لے جاؤ حکم الہ سنکر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے تیکھیر تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براک ہے تفسیر روحی بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براک پر کوئی سوار نہیں ہو ماہ رجب کی ستائیسوی شب کس قدر پر کیف رات مطلعہ بالکل صاف ہے فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے رات آہستہ آہستہ کیف و نشات کی مستی میں مست ہوتی جا رہے ہیں ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم تاری ہے نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انبار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براک لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے خواب آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے عبی ہو جائے گی فکر مند ہے کہ میراج کے دولہ کو کیسے بیدار کیا جائے اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے یا جبرائیل قبل قدمیہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی تھندک سے میرے محبوب کی آنکھ کھول جائے اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناس سے مس کر دیا یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر قائلات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی تھندک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ان اللہ اشتاقہ الہ لکائکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مستاقہ دیت کا حجوم ہاتھ باندے کھڑا ہے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اس قلب کو سینہ اکتس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 568 میں یہ بات درج ہے مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 92 میں درج ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عید ہے اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کانت جو سنتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 میں درج ہے سینہ اکتس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اتر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دکت اور دشواری پیش نہ آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا علامہ کاشوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شبہ میراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے سات ہزار سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا چالیس ہزار ملائکہ اس کی تعظیم و تقریم کے لیے اس کے اردگرد کھڑے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی زمرد کی نالین مبارک پاو میں زیبے تن فرمائی یقود کا کمر بند باندھا میراج النبوہ صفحہ نمبر 601 میں درج ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوراک کا حولیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سینہ سرخ یقود کی مانند چمک رہا تھا اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی ٹانگے سبز زمرد دم مرجان سر اور اس کی گردن یقود سے بنائی گئی تھی بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یقود کے دورکاب عویزہ تھے اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوراک پر تشریف فرما ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی حضرت میکائل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا حضرت امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اسی ہزار فرستے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور اسی ہزار بائیں طرف تھے یہ واقعہ میراج النبوع صفحہ نمبر 606 میں درج ہے فضا فرستوں کے درود و سلام کی صداوں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر میراج کا آغاز فرماتے ہیں اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے سبحان اللہی اسرہ بیعبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصہ اللہی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتینا وہ ذات ہر نقص اور کمزولی سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے گرد و نواہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائی تو شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مقاں سے لا مقاں تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا سواری بھی نور تو سوار بھی نور باراتی بھی نور تو دولہ بھی نور میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں بے آب و گیاہ ریگستانوں گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں سر سبز و شہداب بادیوں پر خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی بادی بتھاں میں پہنچی جہاں خجور کے بے شمار درخت تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ارز کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر دو رکعت نفل ادا کیجئے یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ تیبہ ہے نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرخ تیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہراج کی رات میں سرخ تیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آگیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے ہور و غلمہ کش آمدیت کہنے کے لیے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سراخ کر دیا اور براف کو اس میں بان دیا آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسید اقصہ میں داخل ہوتے ہیں سہن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے ستارے ماند پڑ چکے ہیں کچھ سلامی دے رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ازان دے رہے ہیں تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں جب صفے بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں دو رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں بلائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم میں خم کیے ہوئے کھڑے بیت المقتص نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح و پرور سما نہیں دیکھا ہو وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں درود و سلام سے فضاء ایک مرتبہ پھر گونجو تھی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمت میں آسمان کی طرف رمانہ ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے میراج کا سفر شروع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا بوراک کی رفتار کا عالم یہ تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں بوراک پہلا قدم رکھتا فورا ہی پہلا آسمان آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبرائیل دربان نے پوچھا منمہ تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربان نے کہا مرحبہ دروازے انہی کے لئے کھولے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پانچمیں آسمان پر حضرت حرون علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتمیں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سربر کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ تک پہنچے صدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہی ہیں ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے صدرت المنتحہ پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں چنانچہ ملائکہ صدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صدرہ کو ڈھانک لیا اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رکھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجللیات میرے پروں کو جلا کر رکھ لیں گے یہ میرے مقام کی انتہا ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز صدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پلت سرات پر آپ کی امت کے لئے بازو پھیلا سکیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پلت سرات سے گزر جائے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے منازل تیہ کرتے گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے تمام پردے اٹھا دیئے گئے اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتا ہے فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْعَالَى پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ مبارک گھڑی بھی آگئے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریمِ الٰہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے اینِ عالم بیداری میں اللہ تعالی کی زیارت کی قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے فقرِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبِ محراج اللہ تعالی نے تین تحفے عطا فرمائے پہلا سورة الردبقرہ کی آخری تین آیت ہیں جن میں اسلامی اقائد ایمان کی تکمیل اور مسیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر پچاس نمازیں فرض ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے ان تینوں اناماتوں تو حائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوہ و کلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا عطا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر پچاس نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے آپ کی امت یہ بات نہ اٹھا سکے گی آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور دس نمازیں کم کرا لی پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہِ الہی میں پہنچے دس نمازیں اور کم کرا لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمانِ عرش نے بارگاہِ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی نماز رہ گئی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں اگرچہ نمازیں تعداد میں پانچ وقت کی ہیں مگر ان کا سواب دس گناہ دیا جائے گا میں آپ کی امت کو پانچ وقت کی نماز پر پچاس وقت کی نمازوں کا سواب دوں گا